دسمبر دوہزار بائیس میں ہی پاکستان میں انٹری کرنے والے تھے شہاب اب تک نہیں ملا ویزا کہاں فز گئی بات دوہزار تیس کے حج میں صرف چھ مہینے باقی چار مہینوں سے اب تک شہاب کو ملا صرف جھوٹا دلاسا اب کیا بولے پنجاب کے شاہی امام کیا اس سال ٹوٹ جائے گا شہاب چطور کا پیدل حج کا سپنا پاکستان کی کوٹ تک پہنچی شہاب کے ویزے کی آواز تین ہزار کلومیٹر کا سفر تکر کے قریب تین مہینے پہلے شہاب چطور و آگھا بورڈر پہنچے تھے تب سے لے کر اب تک پاکستان کا ویزا نہیں ملا ہے کہا جا رہا تھا کہ دسمبر کے انت میں شہاب پاکستان میں انٹری کر جائیں گے لیکن دوہزار تیس میں جنوری کے بھی کئی دن بیٹھ گئے ہیں لیکن نہ تو شہاب کے سفر کی خبر آئی اور نہ ہی ویزا ملا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں شہاب چطور کو لے کر کیا فیصلہ ہوا ہے وہ بتائیں اس سے پہلے شہاب کی مشکل سمجھئے دیکھئے قریب چھے مہینے پہلے دو جون کو شہاب چطور کیرل کے ملپورم زلے سے پیدل حج کے سفر پر نکلے تھے چار مہینے میں تین ہزار کلومیٹر کا سفر تے کر کے کیرل سے واگھا بورڈر تک پہنچے تھے اب دو ہزار تیس کے حج میں صرف چھے مہینے کا وقت باقی ہے شہاب کو اس سے پہلے مکہ شہر پہنچنا ہوگا یعنی جو شہاب اپنے دیش میں بینہ کسی پریشانی کے لگاتار چل کر چار مہینے میں صرف تین ہزار کلومیٹر چل پائے تھے اب انہیں چھے مہینے میں دوسرے دیشوں میں جن میں پاکستان ایران ایراک اور قویس سے گزرنا ہے چھے مہینے کے وقت میں ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر تے کرنا ہوگا جس میں سردی کا موسم بڑی مشکل کھڑی کرے گا اسی لیے جانکار ماننے لگے ہیں کہ اگر اب بھی شہاب کو پاکستان کا ویزا مل جاتا ہے تو صرف چھے مہینے میں چار دیش پار کر کے حج تک پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان سے ویزا مل بھی گیا تو آگے کے تین دیش بھی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں اب سے قریب 20 دن پہلے پنجاب کے شاہی امام شہاب چطور کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئے تھے اور کہا تھا کہ دسمبر کے انتظر تک شہاب چطور پاکستان میں انٹری کر جائیں گے یعنی 2023 سے پہلے شہاب کا سفر شروع ہو جائے گا لیکن اب تک شہاب کا سفر شروع نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ کیا آپ شہاب چطور گھر واپس لوٹ جائیں گے کیونکہ اگر پاکستان ویزا نہیں دیتا وہ آگا بورڈر پر ایسے ہی وقت بیٹتا رہا تو جون 2023 تک شہاب کے لیے پیدل مکہ پہنچنا ناممکن ہو جائے گا حالکہ شہاب چطور ابھی بھی روز پیدل چلنے کے پریکٹس کر رہے ہیں پہلے شہاب روز 30 سے 35 کلومیٹر تک کا سفر طے کرتے تھے اب وہ 20 سے 25 کلومیٹر چلنے کی پریکٹس کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سڑکشاہ کا حوالہ دے کر شہاب کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا اب پاکستان کا ایک شخص شہاب کو ویزا دلانے کے لیے پاکستان کے ہی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے شہاب کے معاملے پر سنوائی کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس شہاب کی زیادہ جانکاری نہیں ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پاکستان کے سپریم کورٹ میں چنوٹی دے دی گئی ہے یاچکہ کرتا اور لاہور کے نوازی سرور تاج نے اپنی یاچکہ میں کہا ہے کہ پاکستان سرکار ہر سال سیکڑوں تیرتھی آتریوں کو ویزا دیتی ہے لیکن صرف ہندوستان کے ایک مسلم کو ویزا دینے سے کیوں پرحص کیا جا رہا ہے شہاب کو بھی ویزا دینا چاہیے لہال شہاب ابھی تک واغہ بورڈر پر ویزے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے تین مہین انتظار کر چکے شہاب کو اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے کمنٹ کر کے بتائیے اور دیکھتے رہیے موسیقی